خوبصورت ہاتھ اور پاؤں آپ کی شخصیت کو پرکش بناتے ہیں چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں پاؤں کی خوبصورتی بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں ہاتھوں کی جلد بہت حساس ہوتی ہے جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو ایسے میں ہاتھوں اور پاؤں کو ممول سے زیادہ نکداش کی ضرورت پتی ہے خوبصورت نظر آنے کے لیے خواتین اپنے چہرے کا خاص خیار رکھتی ہیں اور ترہا ترہا کے ٹوٹ کے عزماتی ہیں تاکہ ان کا چہرہ ترو تازہ اور شداب نظر آئے لیکن دیکھا جائے تو چہرہ ہی آپ کی شخصیت کو نمائع نہیں کرتا بلکہ ہاتھوں اور پاؤں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں نرمو ملائم اور شفاق ہاتھ اور پاؤں آپ کی شخصیت کو مزید نکھارنے میں مدد دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایسی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں کو کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہیں اور اس کے علاوہ پاؤں کی رضانہ دیکھ بال کو اپنی روٹین ورک میں شامل کریں پاؤں کی مالش کرنے سے پاؤں کو آرام ملتا ہے اور جلد اچھی طرح حالت میں رہتی ہے پاؤں کی رضانہ صفائی بہت ضروری ہے باہر کی گندگی اور گلازت کو پاؤں سے رضانہ پانی اور سابون کے ذریعے ساف کرنا چاہیے تلموں کی مردہ جلد کو رگر کر ساف کرنے کے لیے جنگوں کا استعمال کرنا چاہیے ناکن کو رضانہ برش سے ساف کریں پیروں پر رضانہ کریم کا مساج کریں تاکہ جلد نرموں اور ملائم اور پیروں خوبصورت نظر آئیں پیروں میں خرابی زیادہ تر دورانے خون میں کمی کی سبب بہتی ہے اور پاؤں تھکے ہوئے اور درد کرتے رہتے ہیں تو یہ مسائل پاروں کو گرم اور تھنڈے پانی میں بار بار دونے سے حل ہو سکتا ہے اسی طرح دورانے خون میں اضافہ ہو جاتا ہے اور درد کو میں بھی رام ملتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اور بھی بہت سے اس طرح کے بینیفٹ ہیں طریقے ہیں جن سے آپ اس طرح سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین پاؤں اور ہاتھوں کو کس طرح سے ساتھ ساتھا رکھا جا سکتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کو پرکش بناتے ہیں آپ کی شخصیت میں مزید نکار پیدا کرتے ہیں چہرے کی خوبصورتے کے ساتھ ساتھ آپ کو خاص طور پر ہاتھوں اور پاؤں پر بھی توجہ دینی چاہیے ہاتھوں کی جلت بہت حساس ہوتی ہے اس لئے ان کو زیادہ استعاد کی ضرورت ہوتی ہے جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو ہاتھوں اور پاؤں کو زیادہ جنگداش کی ضرورت پرتی ہے موسم سرما کا ہو یا گرما کا دوسروں کی نظریں آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر ضرور پرتی ہیں ہاتھوں اور پاؤں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے ہاتھوں کو دونے سے پہلے ہمیشہ کولڈ کریم یا موسک رازی کا استعمال کریں تاکہ آپ کی سکن ہاتھوں اور پاؤں کی نرمو ملائم رہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ٹوٹکے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہفتے میں دو بار ہاتھوں پر لیمن کا رس ملیں دس منٹ سادے پانی سے ہاتھ دویں اور ہینڈ لوشن لگائیں اس سے ہاتھوں کی جلد صاف اور ملائم ہو جاتی ہے جب بھی آپ کو فرصت کے وقات ملیں اپنی انگلیوں کو اس طرح حرکت دیں جیسے آپ ٹائپ کر رہے ہیں یہ وردش ہاتھوں کی لچکدار کو برقرار رکھنے میں مرد دیتے ہیں اس کے علاوہ تلووں کی مردہ جلد کو رگرکار صاف کرنے سے اس کے اوپر کی تہہ صاف ہو جاتی ہے جس سے نیچے کے نئے خلیے بننے کی عمل میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی سکن پاؤں اور ہاتھوں کی خوبصورت نظر آتی ہے پاؤں میں خرابی زیادہ تر دورانے خون کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو ہاتھوں اور پاؤں میں درد محسوس ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں وہ تھکے تھکے سے محسوس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اور بھی کچھ بینفیٹ ہیں جو آپ جس طرح آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر مزید اس طرح کے بینفیٹ میں آج کی ویڈیو میں بتانے چلوں تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے ناظرین مزید معلومات کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں آئندہ میں اس طرح کی ویڈیو آپ کو مزید بنا کے دوں گا جس سے آپ کو مزید اس طرح کے ٹوٹ کے اور اس طرح کی معلومات فرام ہوگی شکریہ